بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو دیکھنے والے موزز ناظرین کو میرا السلام علیکم ناظرین محترم اسنا عشری شیعہ سے تعلق رکھنے والا فرقہ بکتاشی کیا ہے؟ اس کے کفریہ اقائد و نظریات کیا ہیں؟ یہ لوگ شراب کو حلال اور اس کو پی کر عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اسلام کے نام کو استعمال کر کے یہ لوگ کس قسم کے بد اقائد کے مالک ہیں؟ اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیلی طور پر بیان کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین محترم بکتاشیہ فرقے کے بانی ایران کے صوفی حاجی بکتاش ولی ہیں جو کہ ایران میں بارہ سو ایک میں پیدا ہوئے وہ کلندری سلسلے کے شیخ قطب الدین حیدر کے مرید تھے اور اسنا عشری شیعہ مسلق سے تعلق رکھتے تھے ایران سے وہ ترکی کے ہمسائے علاقے اناتولیا میں چلے گئے وہاں انہوں نے اپنے عقیدے کا پرچار کیا اور وہاں کے حیثائی لوگوں کو شیعہ صوفی اسلام میں داخل کیا ان کا بارہ سو اکتر میں انتقال ہوا اور اپنی زندگی میں انہوں نے کسی قسم کا کوئی صوفی سلسلہ شروع نہیں کیا تھا تاہم ان کی وفات کے بعد ان کے ماننے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جو ان کو اپنا پیرو مرشد مانتی تھی سولوی صدی اسوی میں بالن سلطان نامی شخص جو حاجی بکتاش ولی کا پیروکار تھا نے باقاعدہ اس فرقے میں صوفیزم کے فرقے کی بنیاد رکھی اور اس نے مختلف ذکر اذکار کے طریقے اور کچھ اضافی عقائد کو بھی متعرف کروایا بکتاش فرقے کا موجودہ پیشفہ حاجی بابا موندی ہے جو انیس سو انسٹ میں البانیا میں پیدا ہوا اور اتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد البانیا کی فوج میں بطور افسی سر بھرتی ہوا انیس سو بانوے میں اس نے فوج کی ملازمت چھوڑ کر بکتاشیہ فرقے میں درویش بننے کا فیصلہ کیا اور پھر سلسلے میں درویشی کے مقام میں ترقی پاتے ہوئے وہ دو ہزار گیارہ میں بکتاشی سلسلے کا دادا بابا بن گیا جو کہ بکتاشی سلسلے کا سربراہ کہلاتا ہے ناظرین محترم بکتاشیہ فرقہ دراصل ہائیڈوڈاکس مذہب ہے جو کہ اسلام، عیسائیت، زردشت اور دیگر مذہب سے بھی خاصا متاثر ہے اور اس مذہب میں دیگر مذہب کی بھی رسومات اور عقائد کو پرفارم کیا جاتا ہے ان کا موجودہ روحانی بیشوہ بابا موندی اپنے گلے میں سلیب ڈالتا ہے جو کہ عیسائیوں کا نشان ہے اور سلیب کے تین کونوں پر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علیہ السلام لکھا ہوتا ہے یہ لوگ تسلیس یعنی ٹرینیٹی کے عقیدے پر یقین رکھتے ہیں اگر ان کے عقائد و نظریات کی بات کریں تو ان کی نزدیک شراب حلال ہے بلکہ وہ شراب کو اتنا پاک اور متبرک مانتے ہیں کہ اس کو اپنی عبادت یعنی صوفی دھمال میں بھی استعمال کرتے ہیں اور ان کے مطابق شراب پینے کے بعد انسان کا باطن ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی اصلیت سب کے سامنے آ جاتی ہے اس لیے ان کے موجودہ پیشوہ دادا بابا نے شراب کو نہ صرف حلال کر رکھا ہے بلکہ عبادت سے پہلے تمام مرد اور خواتین خود کو شراب پی کر مست کرتے ہیں پھر تمام مرد اور خواتین مل کر صوفی ذکر کرتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں یہ اسلام کا واحد فرقہ ہے جو برنے والے کے ارد گرد مومبتیاں جلاتا ہے ان کے مطابق ایسا کرنے سے وہ میت کو عزت دیتے ہیں اس فرقے میں عورتوں پر پردہ کرنے کی پابندی ہے اور بکتاشی دو وقت کی فجر اور مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں جبکہ باقی تمام نمازیں ان کے نزدیک منسوک ہیں خواتین بھی مردوں کے ساتھ عبادتگاہ میں جا سکتی ہیں اور ان کی مساجد میں کسی غیر بکتاشی کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی جبکہ ان کی تکیہ گاہ جس کو صوفی خانگاہ بھی کہہ سکتے ہیں وہاں غیر بکتاشی وزٹ کر سکتے ہیں ناظرین محترم عیسائیوں کا ایک عقیدہ جس کو عشاء ربانی یا عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی زیافت یا پھر یوکشت بھی کہا جاتا ہے بکتاشی اس کو بطور تہوار بڑی دھوم تھام سے مناتے ہیں جس طرح عیسائیت میں کنفیشن کرنے کا ایک عقیدہ موجود ہے کہ کوئی بھی گناہگار چرچ میں جا کر پادری کے سامنے اپنا کنفیشن کر سکتا ہے اور اپنے گناہ کو تسلیم کر سکتا ہے ٹھیک اسی طرح یہ طریقہ بکتاشیوں نے بھی ایڈاپٹ کیا ہوا ہے جس میں کوئی بھی بکتاشی جا کر خانکاہ میں اپنا کنفیشن کر سکتا ہے ناظرین محترم رمضان کے روزے اور حج کو یہ فرقہ ظاہری عبادت سمجھتا ہے اور یہ لوگ روزہ اور حج کے منکر ہیں اور ان کو ادا کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور اسی عقیدے کو لے کر یہ خارجیوں کی فیرس میں شامل ہو جاتے ہیں ان کے مطابق اصل حج انسان کے دل میں ہوتا ہے جس کو یہ لوگ داخلی حج خیال کرتے ہیں جبکہ ان کے نزدیک ظاہری حج کی کوئی اہمیت نہیں ناظرین بللہ اس کے علاوہ ان کے نزدیک خدا انسانی احسام میں حلول کرتا ہے آزاللہ یہ لوگ پنر جنم یعنی ریکریئیشن کے بھی کائل ہیں اور ان کے مطابق مرنے کے بعد انسان کی روح کسی دوسری زندہ چیز میں چلی جاتی ہے چاہے وہ کسی آدمی کا بدن ہو یا پھر کسی جانور کا یہ لوگ شریعت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے بلکہ ان کے نزدیک شریعت صرف اور صرف ان کے روحانی پیشوہ دادا بابا کے اقوال ہیں ناظرین بللہ یہ لوگ فقہ جعفریہ اسنہ اشری کے بارہ اماموں پر یقین رکھتے ہیں اور واقعہ کربلا کی یاد میں یوم آشور مناتے ہیں اور ایرانیوں کے تیوار نوروس کو یہ لوگ بطور پیدائش حضرت علی کرملہ وجہوں کے طور پر مناتے ہیں البانیا میں بکتاشی فرقے کی سب سے مقدس خان کا جس کو مونٹی موری کہا جاتا ہے بکتاشی ہر سال مونٹی موری پر حاضری دینے کو اپنا حج تصور کرتے ہیں ناظرین بللہ اور یہ لوگ یہاں آ کر موبتیاں جلاتے ہیں اور بھیڑ کی قربانی دیتے ہیں اور اس کے خون کو اپنے ماتھے پر لگاتے ہیں اور اس کے گوشت کو خود بھی کھاتے ہیں اور اپنے عزیز و اکارے اور غریب غربہ میں بھی تقسیم کرتے ہیں ناظرین موترم مونٹی موری پر حج کرنے کے حوالے سے یہ لوگ دو روایات پیش کرتے ہیں پہلی روایت میں ان کے مطابق بکتاشی فرقے کے بانی حاجی بکتاش کربلا کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں حضرت عباس رضی اللہ عنہو جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوتیلے بھائی تھے جو کہ ان کے ساتھ کربلا کے واقعے میں شہید ہوئے وہ ان کے بازو کی ایک ہڈی لے کر البانیا آئے تھے اور اس کو البانیا کی سب سے انچی چوٹی مونٹی موری پر رکھ دیا تھا کیونکہ اب ان کے لیے ایک مقدس جگہ بن چکی ہے دوسری روایت کے مطابق جب بکتاشی فرقے کے لوگوں پر ان کے اقائد و نظریات کی وجہ سے حالات تنگ ہوئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہو ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بکتاشیہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے اور انہوں نے البانیا کی سب سے انچی چوٹی مونٹی موری پر دس سے پندرہ روز قیام کیا اب وہاں ایک پاؤں کا نقش موجود ہے جس کو یہ لوگ حضرت عباس لطلہ عنہو کے پاؤں سے منصوب کرتے ہیں اور وہاں ایک آدمی کا بت بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے ان کے مطابق یہ بت حضرت عباس کا ہے اور یہ جو بچہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بکتاشوں کی حفاظت کر رہے ہیں پندرہ ستی عیسوی میں البانیا سلطنت عثمانیا کے زیر اثر تھا تو تب سلطنت عثمانیا کے سلطان نے بکتاشیہ فرقے کے لوگوں کو عثمانی فوج میں بھرتی کرنا شروع کیا اور ان کی جواں مردی اور بہادری کو دیکھتے ہوئے جلد ہی انہوں نے اس کو ایک یونٹ کا درجہ دے دیا اور مختلف محاضوں پر بہادری اور وفاداری ثابت کرنے پر سلطان نے خود کو اعزازی طور پر اس یونٹ کا ایک سپاہی بنا دیا اور پھر جب یونٹ کو تنخواہ دی جاتی تو سلطان بھی لائن میں لگ کر تنخواہ وصول کرتا جس سے سپاہیوں کے حوصلے مزید بڑھ جاتے ان کی فوجی یونٹ کو جنیسری کہا جاتا تھا جو کہ سلطان کے انتہائی قریب تصور کی جاتی تھی اور بکتاشیہ لوگوں کے اس یونٹ کے فوجی جوانوں پر سلطان نے شادی کرنے پر پبندی آئیت کر رکھی تھی تاکہ یہ فوجی امور بخوبی نبھائیں تاہم بعد میں ان کو شادی کرنے کی اجازت بھی مل گئی بکتاشیہ لوگوں کی اس فوجی یونٹ کو عثمانیہ فوج میں بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور عثمانی سلطنت میں ان کا اثر و رسوق بھی آہستہ آہستہ بڑھتا چلا گیا ان کے کمانڈر کو آگا کہا جاتا تھا اور ضرورت سے زیادہ مرات اور احساس طاقت کی وجہ سے یہ لوگ معاملات خلافت میں بھی دخل اندازی کرنے لگے انیسویں صدی میں جب سلطان محمود دوئن نے فوج میں یورپی اصلاحات نافذ کی تو اس بکتاشی فوجی یونٹ نے بغاوت کر دی جس کو سلطان نے اسی وقت کچل کر رکھ دیا اور اس بغاوت میں بہت سارے بکتاشی مارے گئے اور باقیوں کو قید کر لیا گیا اور وہ بکتاشی یونٹ جو کبھی سلطان کی سب سے طاقت پر فوجی یونٹ مانی جاتی تھی بلکل ختم ہو گئی اس کے بعد بکتاشی البانیا میں اپنی مذہبی رسومات عدا کرتے رہے اور زندگی کو چلاتے رہے اور جب کمال عطا ترک نے تمام صوفی فرقوں پر پبندی آئید کی تو بکتاشی فرقے کے لوگ اپنے آبائی وطن البانیا منتقل ہو گئے انیس سو ستا سٹھ میں آنے والی کمینسٹ البانی حکومت نے مذہب پر دوبارہ پبندی آئید کر دی اور پھر انیس سو چلانوے میں البانیا میں ایک سیکلر حکومت کا قیام عمل بے آیا جنہوں نے صوفی مذہب پر پبندی کو ہٹا دیا اور یہ فرقہ پھر سے پروان چڑھا اور آج کل یہ اپنے عروض پر پہنچ چکا ہے ناظرین محترم بکتاشی فرقے میں مختلف صوفی درجے ہیں پہلے درجے کے سالکین عاشق کہلاتے ہیں اور دوسرے درجے کے سالکین محب کہلاتے ہیں محب مزید ریاست کے بعد درویش کا درجہ حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد درویش سے بابا کا درجہ آتا ہے جس کو بکتاشی خانکہوں کا سربراہ بنایا جاتا ہے بابا کے اوپر دادا بابا ہوتا ہے جو کہ بکتاشی فرقے کا روحانی پیشوہ یا سربراہ کہلاتا ہے امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ سائی پی کر دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھے گا وما علینا اللہ البلاق المبین